بسم اللہ الرحمن الرحیم نیچر ٹی وی کے تمام دوستوں کو راجہ عطیق کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں یا جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو آج کل کے مادی دور میں ہم اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں بعض اوقات وقت پر کھانا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا مہنگائی نے سب لوگوں کا بھرا حال کر دیا ہے اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے دوستو ہم دن رات محنت کرتے ہیں پھر بھی بنیادی ضروریات تک پہنچنا مشکل نظر آتا ہے ان پریشانی میں دوستو مبتلا رہنے کی وجہ سے اکثر ہماری بھوک ختم ہو جاتی ہے یا اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تو پراپر ہم ووک نہیں کر سکتے پراپر سو نہیں سکتے جس کی وجہ سے کھانا باقائدگی سے حضم نہیں ہوتا اور پیٹ کے اندر گیسس بننا شروع ہو جاتی ہیں میدہ تیزہ بیت کا شکار ہو جاتا ہے اور سینے کی جلن میں بھی ہم ابتلا ہو جاتے ہیں آج دوستو پودینے کا ایک سادہ سا گھریل نسخہ آپ دوستوں سے شیئر کروں گا پودینہ دوستو ہماری سبزی کا اہم جزف ہے اور زیادہ تر ہمارے گھروں میں موجود بھی ہوتا ہے لوگوں نے خود اگا رکھا ہے یا دوستو بازار میں سبزی والی دکانوں سے بہت آسانی سے مل جاتا ہے یہ نسخہ دوستو اگر آپ اپنا لیں گے اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو پیٹ اور پیٹ سے جڑے ہوئے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے جن میں پیٹ کا دد، مروڑ، الٹی، کیہ، پیچس، سینے کی جلن، تیزہ بیت بہت سے مسائل سے انشاءاللہ آپ کو نجات ملے گی طریقہ کار دوستو نہائیت آسان ڈیڑھ کپ آپ نے پانی کلینا ہے کسی کھلے مو والے برطن میں ڈالنا ہے اور آپ نے دوستو اچھے والے دس عدد پودینے کے پتے دھوکے اس میں ڈالنے ہیں اور اس وقت تک بوائل کرنا ہے جب تک ایک کپ پانی کا رہ جائے اب دوستو اسے نیچے اتاریں اور چھان کے ایک چمچ خالص شہد کا شامل کریں اور دن میں دوستو دو مرتبہ استعمال کرنا ہے اس سادہ سے لیکن انتہائی پاورفل اور فائدہ مند نسخے سے آپ کے پیٹ کی مسائل تو دوستو حل ہو ہی جائیں گے صحت بھی انتہائی شاندار بنیں گی چہرہ سرخ و سفید ہوگا کھایا پیا خوب حضم ہوگا اور بھوک بھی خوب لگے گی پودینہ کے اس چھوٹے سے نسخے سے دوستو فائد حاصل کیجئے اور اپنے چاہنے والوں تک بھی ضرور اس کو شیئر کیجئے گا اب دیجئے اجازت اللہ نگے بان